اسلام علیکم ناظرین میں سیشان لودہ خادری آپ کا ہوسٹ ویورز بی بین نیوز چینل کے اٹھاویس جولائی بروز چاہر شمبہ ویڈنز دے کے سپیشل نیوز بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آئیے آج کی کچھ تازہ خبروں پر نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے پیش ہے ہیڈ لائنز سابق سی وی آئی سپیشل ڈریکٹر راکیش اسطانہ کو بنایا گیا دہلی پولیس کمیشنر یو پی کے بارہ بنکی میں پیش آیا بھیانک سلکھا دسا اٹھارہ مسافرین کی ہوئی موت اور کچھ ہوئے شدید زخمی کرناٹک کے نئے چیف فنسٹر کی حیثیت سے بسوارات بومائی نے لیا حلف آئیے آگے بڑھتے ہیں مزید تفصیلی خبروں کی جانب دہلی پولیس کے نئے کمیشنر کے حیثیت سے راکیش اسطانہ کو مقرر کیا گیا ہے واضح ہے کہ وہ سابق میں سی وی آئی کے سپیشل ڈریکٹر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دے چکے ہیں اس کے علاوہ دیگر کئی اور محکموں میں بھی وہ کلیدی پوسٹوں پر خدمات انجام دے چکے ہیں وہ انیس سو چورہ سی بیج گجرات کیڈر کے انتہائی خابل تجربے کار آئی پی ایس آفیسر ہیں انہوں نے کئی ہائی پروفائل اسکینڈلز جن میں خابل ذکر چارہ گھٹالا دوہزار دو گھدرا کیس کی بھی انکوائری کی تھی بتایا جاتا ہے کہ اکتیس جولائی کو ان کی ریٹائرمنٹ ہونے والا تھا تاہم تین دن خبل انہیں دیلی کا کمیشنر مخرر کیا گیا اتر پردیش کے بارہ بنکی میں پیش آئے بھیانک سڑکہ دیس میں بس میں سوار تقریباً اٹھارہ مسافرین جانباق ہو گئے تفصیلات کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ کھڑی ڈبل ڈیکر بس کو ایک ٹریلر نے پیچھے سے ٹکر ماری بس میں کئی مسافر سوار تھے جن میں سے نوکی مقام حادثے اور دیگر کی دواقنے کے لے جانے کے دوران موت واقع ہو گئی جبکہ کچھ مسافرین کی حالت تفشیشناک بتائی جاتی ہے ڈرائیور بس کا ایکسل خراب ہونے پر بس کھڑی کر گیا تھا اس دوران یہ حادثہ پیش آیا حادثہ کے وقت بس میں کئی مزدور سوار تھے اطلاع کے ساتھی مخامی پولیس نے فوری مخام حادثہ پہنچ کر مسافرین کو نکالا اور ہلاک شدہ گان اور زخمیوں کو دواقنہ منتقل کر اس سلسلے میں مصروف اتخیقات ہیں کرناٹک میں جاری سیاسی بہران کا بلا آخر خوشگوار حل نکل آیا اور کرناٹک کے نئے چیف فنسٹر کی حیثیت سے بسوراج بومائی کو متفقہ طور پر چیف فنسٹر بنا دیا گیا تاہم انہوں نے اس دوران حلف لے لیا واضح رہے کہ سابق میں ریاست کرناٹک کے چیف فنسٹر کی حیثیت سے یدی یوروپا اور عالی کمان کے درمیان تنازعہ چل رہا تھا تاہم انہوں نے اپنی دو سالہ میات کے بعد استفادی آتا موجودہ چیف فنسٹر بتایا جاتا ہے کہ یونین ہوم منسٹر عمید شاہ اور سابق چیف فنسٹر یدی یوروپا کے خریبی مانے جاتے ہیں یدی یوروپا لنگائت طفقے کے خداور خائد ہیں وہی نوم مقررہ چیف فنسٹر بھی لنگائت طفقے سے تعلق رکھتے ہیں یہاں یہ بات قابل ذکر رہے کہ ان کے والد ایس آر بومائی بھی چیف فنسٹر رہ چکے ہیں تلنگانہ کے وزیر آئی ٹیو بلدی ایڈمنسٹریشن کےٹی راماراؤ نے حیدرباد کے پرگتی بھون میں پنک بک انویسٹر گائیڈ ٹو تلنگانہ بک کی رسم اجرائی انجام دی اس دوران انہوں نے کہا کہ انویسٹرز اور کاروبار کے قیام میں بینہ کسی خلل کاروباری سرگرمیوں کے رواج دینے میں ریاست تلنگانہ کو ملکی سطح پر فوقیت حاصل ہے اسی نشانے کے تحت ریاستی حکومت اپنی سرگرمیاں انجام دے رہی ہے اس موقع پر ٹی سیز نواز گوڑ کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے چیف نسٹر تلنگانہ کے چندر شکر رہو کی قیادت میں ریاست بھر کے غریب افراد میں نئے منظورہ امیدواروں میں راشن کارٹس کی تقسیم کامل جاری ہے اسی سلسلے کے تحت تلنگانہ اسٹیٹ اسمبلی کے سپیکر پوچارام سرنواز ریڈی نے نظام آباد میں منظورہ امیدواروں میں نئے راشن کارٹس تقسیم کی ہے اس سلسلے کے تحت ریاست بھر میں وزرہ، ایمیل ایس، ایمیل سیز کی جانب سے تخریبات منقب کرتے ہوئے منظورہ امیدواروں میں نئے راشن کارٹس جاری کیے جارہے ہیں سیبر آباد پولیس کمیشنر وی سی سجنار کی قیادت میں سیبر آباد پولیس گراؤنڈ میں ریکاوری ملے کا انقاد عمل میں آئے جس میں چوری کے بعد ریکاور ہوئے نخدی، قیمتی اشیاء، سازو سامان، گاڑیوں و دیگر کو متعلقہ مالکین شکایت کنندوں کے حوالے کیے گئے تقریب میں ڈی سی پی، وی جے کمار، پدمجہ پرکاش رڈی، دیگر پولیس کے اہدداران اور متاثرین کی قصیر تعداد موجود تھی اس دوران سیبر آباد کمیشنر وی سی سجنار نے افوام کو مشفرہ دیا کہ وہ چیری یا سنیچنگ یا کسی بھی واردات پر فوری پولیس میں شکایت درس کروائیں اس دوران ایک سو چوریتر چوری کے کیسز میں ریکاور ہوئے نغد، گولڈ، ویکلز، موبائلز، فونز و دیگر کی شکایت کنندگان کے حوالے کیے گئے حضر آباد کے انڈسٹریل ایریا جی ڈی مٹلا میں بھیان اکاتی زدگی کا واقعہ پیش آیا جس میں تقریباً تین افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے زخمیوں کو علاج کے لیے دواخنہ منتقل کروایا جہاں وہ زیر علاج ہیں یہ حادثہ جی ڈی مٹلا میں واقعہ ناسنس لیپس اینڈ کیمیکلز کمپنی کے ریاکٹر میں پیش آیا جس کی وجہ آگ کے شولے اور کثیر دھوان چھا گیا اطلاع کے ساتھ ہی فائر عملے نے فوری مقام حاجزہ پہنچ اور بڑی جدیت کے بعد آگ پر خوابو پانے میں کامیابی حاصل کی ملک بھر میں کوویڈ نائنٹین کی دوسری لہر کے خہر میں بتدریج کمی کا سلسلہ جاری تھا تاہم گویستہ چوبیس گھنٹوں کے دوران قومی سطح پر پوزیٹیو کیسز کی تعداد میں کچھ اضافہ ہو کر یہ تعداد تقریباً تریالیس ہزار چھ سو چوراسی ریکارڈ کی گئی جس کی وجہ تحال کوویڈ نائنٹین کے پوزیٹیو کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو کر تین کروڑ اٹھارہ لاکھ سے تجاوس کر گئے کوئیستہ ایک ہی دن میں تقریباً چھ سو چالیس کوویڈ متاثرین کی موت واقع ہو گئی جس سے مرنے والوں کے آداز و شمار میں اضافہ کے بعد یہ تعداد چار لاکھ باویس ہزار ایک سو سنتالیس ہو گئی وہیں ملک بھر میں کوویڈ کے سرگرم کیسوں کی جملہ تعداد چار لاکھ باویس ہزار باویس ریکارڈ کی گئی دکن پارک واکس اسوسیشن کے زیر احتمال دیا ڈاکٹر شوہب احمد خان نے گرودوں کی کارکردگی کو بہتر بنانے اور شوگر کو کنٹرول کرنے اس کے علاوہ ڈائیٹ کیسے استعمال کی جائے اور صحت سے متعلق مختلف اہم امور پر تفصیلات سے سامین کو واقع کروایا مخررہ سوالات سیشن کے دوران سامین نے صحت سے متعلق سوالات کیے جس کا انہوں نے تشفی بخش جواب دیا ہیلتھ لیکچر میں مہوانوں کے علاوہ سامین کی قصیر تعداد موجود تھی سری سیلم پروجیک میں دریائے کرشنا سے پانی کا بیتہاشہ بہوجاری ہے جس کی وجہ پروجیک میں تقریباً چار لاکھ سینسٹھ ہزار کیوزک اور آؤٹ فلو باویس ہزار کیوزک ریکارڈ کیا گیا پروجیک کی مکمل سطح آب آٹھ سو پچاسی ہے جبکہ موجودہ سطح آب آٹھ سو اسی درس کی گئی ہے وہیں زخیر آب کی مکمل گنجائش تقریباً دو سو اٹھارہ آشاریاں آٹھ سی فرٹ ٹی ایم سی ہے جبکہ ایک سو اٹھار سی ٹی ایم سی موجود گنجائش درس کی گئی سری سائلم پروجیک کے جلد ہی لبریز ہو جانے کی امید کی جا رہی ہے پروجیک کے جلد ہی لبریز ہونے پر امیدواروں نے پروجیک کے جلد ہی لبریز ہونے پر عدداروں نے امید ظاہر کی کہ جلد ہی دروازے کھولنے پڑیں گے ناظرین بی بی نیوز چینل کے اسپیشن نیوز بلیٹن کا اختتام فہا ناظرین اب ہمیں اجاز دیجئے ویورز عالمی قومی اور ریاست کی تازہ ترین خبروں کے لئے دیکھتے رہیے بی بی نیوز چینل ناظرین بی بی نیوز چینل کے اسپیشن نیوز بلیٹن پر کومنٹس ضرور کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اسے شیئر کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ